الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلى آلکہ وصحابکہ يا حبیب اللہ صلاة والسلام علی کے یا نبی اللہ وعلى آلکہ وصحابکہ يا نور اللہ صلو علی اللہ حبیب صلو اللہ تعالیٰ علی محمد الحمدللہ آج چودہ سو چودہ سو پینتالیس سنیجری کی بائیس میں شب ہے اور صحابی ابن صحابی قاتل وحی صحابی نبی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شب عرص اور الحمدللہ اس وقت ہم شب عرص کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے جمع اور انشاءاللہ کچھ فضائل و منعقب بیان کرنے کی کوشش کروں گا پہلے اچھے اچھے نیتوں کی ترکیب کر لیتے ہیں کہ اچھے نیتوں کی تو سواب ملے گا اور جتنے نیتیں زیادہ اتنا سواب زیادہ میں چند نیتیں کرواؤں گا جن کو سمجھ پڑتی ہے علم نیت کوئی رکھتا ہو تو وہ مزید بڑھا سکے گا ادھر در دیکھنے یعنی جو آپ کے حسبحال بنتی ہو کرتے جائیے ادھر در دیکھنے باتیں کرنے اور دوسروں اشارہ کرنے خود کو شادہ ہو کر یعنی پھیل کر دوسرے کو تنگ ہو کر بیٹھنے پر مجبور کیے بھی غیر اور ٹیک لگائے بھی غیر اللہ کریم کی رضا کے لیے توجہ سے علم دین کی باتیں وصیرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر گفتگو بیان سنوں گا جب جب صلو علیہ الحبیب سنوں گا بلند آواز سے صلو اللہ علیہ محمد وصل اللہ علیہ وآلہ وسلم کہوں گا آخر تک یعنی اعلانات صلات السلام دعا وغیرہ کے بعد ہی اپنی جگہ سے اٹھوں گا ان آخر تک رہوں گا ختم ہونے کے بعد مجبوری نہ ہوئی تو آگے بڑھ کر اسلامی بھائیوں سے سلام و صافہ کرنے آئندہ بھی آتے رہنے یہ دعوت وغیرہ کے متعلق انفرادی کوشش کرنے کا ثواب کماؤں گا آج کیونکہ اور سے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہے تو لنگر شریف بھی ہے تو انشاءاللہ فاتح ہمیں بھی شرکت کروں گا اور حصول برکت کے لیے تبرکا لنگر بھی کھاؤں گا اور اللہ نے توفیق دی تو کل حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی حصہ لے سواب کے لیے روزہ بھی رکھوں گا یہ بھی نیجت کر دیجئے رجب شریف کے تو ویسے ہی روزوں کی اپنی باہر ہیں اور الحمدللہ رجب شریف کے روزوں کے تو فضائل کے بھی کیا کہنے کہ رجب شریف کیا شروع کے دنوں کا اپنے فضائل ہیں لیکن ویسے باقی ہر روزے کا ثواب جو ہے وہ ایک مہینے کا کفار ہے صلو علیہ الحبیب صل اللہ علیہ محمد شان امیر معاویہ رضی اللہ عنہ عظیم تابعی بزرگ سادات کرام کے سرخیل حضرت سجدن امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ اپنے والد محترم حضرت امام باقی رحمت اللہ علیہ سے مرفوعاً روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل باعت پر سو بار درود پاک بھیجا اللہ پاک اس کی ساؤ ضرورتیں پوری فرمائے گا جن میں سے ستر یعنی سیونٹی آخرت کی ہوں گی حضرت شیخ سجایی رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تعلق سے حشیہ میں لکھتے ہیں درود شریف کے الفاظ یہ ہیں جس درود شریف کو پڑھنا اس وقت تو یہ انہوں نے اپنے طور پر یہ الفاظ مرتب کر کے امت کی آسانی کے لئے دیئے ہیں اللہم صلی علیہ سیدنا محمدی وعلی آل سیدنا محمدی وعلی آل بیتی صلو علیہ الغبیب صلی اللہ علیہ محمد حبالہ افضل الصلوات حبالہ افضل الصلوات پیج نمبر سکسٹی سیون احل حضرت رحمت اللہ علیہ اپنے مشہور کلاہ السلام مصطفیٰ جان رحمت اللہ علیہ وسلم اہل بیت کے تعلق سے پیارے انداز میں سلام اور جتنے ہیں شہزاد اس شاغ کے ان سب اہل مکان رحمت بے لاکھوں سلام ان کی بالا شرافت بے اعلا درود ان کی والا سیادت بے لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت بے لاکھوں سلام شم بے برز میں ہی دا یت پی لاکھوں سلام میں یہ نہیں پوچھوکا کس کس نے میرے ساتھ ملکے پڑھا دیکھیں جنہوں نے پڑھا ان کو مبارک نہیں پڑھا ان کو نیک اکداوت جس سے ہم نے کہا رہا مصطفیٰ جان رحمت بے لاکھوں سلام اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہم نے ایک ایک فقرے میں ایک سینٹنس میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھ نہیں لاکھوں سلام عرض کر دیئے ایک سلام عرض کرنے کی بھی زبردست فضیلت ہے تو پھر لاکھوں سلام کی فضیلت اتنی ہوئی تو میٹھوں کبھی گیا بیٹھا ہوتا ہوں یہ سے اٹھنے کی تیاری ہے اور سلام شروع ہو جاتا ہے تو میری کوشش ہوتی ہے توجہ جاتی ہے اور سلام کے الفاظ بولتا رہے تھا ہوں یہ بیٹھے بیٹھے بھی کھڑے ہونے تک بھی میں سلام سے میرے روم دار ہوں یقین بارہ ہمارے ناتخوان جو ہے نا یہ شاید توجہ نہیں ہوتی تو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام بول کے پھر آگے بڑھ جاتے ہیں دوسرا شہر شروع کر دیتے ہیں یہ واضح واضح ہوتا ہے کہیں ناتخوان ہوتے ہیں تو یوں ہوتا ہے کہ میں رہے نہ جاؤں دوسرا شروع کر دے گا تو وہ دوسرا اٹھا لیتا ہے تو یوں تھوڑا لٹ مار بھی کرتے ہیں کبھی میں اپنے الفاظ میں لٹ مار گا کہ دیکھ وہ کلام کی یہ سب دیکھنی والی ہے میری عمر نکل گئی اللہ ہم سب کو اخلاص نصیب فرمائے کہ میرا بھائی پڑھتا تو بھلے نہ پڑھے میں من میں پڑھوں میرے آقا تو دل کی بات بھی سنتے ہیں وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی اگر یہ نہیں میں مائک پہ پڑھوں ایکو سان پہ پڑھوں زیادہ پبلی کو تو پڑھوں ایک دو چار منا پڑھوں میں ملا نہیں آتا ایکو سان بھی ہونا چاہیے فل سسٹم بھی ایسا ہوکہ مدینہ مدینہ مطلب مجا آجائے سب ہی کو سمجھا رہا ہوں اپنے آپ کو بھی سمجھا رہا ہوں ہم لوگ بھی بس یہ کہ غفلت کے مارے تو ہمارے یہ سواب پر جب نظر ہوگی تو ہم اکیلے میں چار دیواری بند ہو کر بھی سلام پڑھیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ میں دردو صاحب نے اکیلے بھی تو فڑھتے ہی ہیں سب ہونے سب سنیں مائک ہونے ٹنا ٹن پبلک سبحان اللہ صلی اللہ علاقے نعرے لگا رہی ہو تو پڑھیں یہ ضروری نہیں ہے جب نفس نہیں مانتا دل نہیں چاہتا اور زبردستین اس کو آمادہ کر کے ہم دردو صلاح پڑھیں گے اللہ کرے گا زیادہ سوا ملے گا اللہ رسول کی محبت میں پڑھیں گے تو ورنہ بھیڑ فارد میں اور شور شرابہ اور پبلک کا حجوم اور اس پر سب کو جل کرتا ہے پڑھنے گا اب یہاں دکھا واریا بیچا پڑھنے کیا کیا مطلب جراسیم جو ہماری عبادت میں گھس کر ہماری عبادت کو سبو تاز کر رہے ہوتے ہیں ہم کو اس کا حساس نہیں ہوتا اعلیٰ عزت رحمت اللہ لے کے بھائی جان کا شیر یاد آگیا دل میں ہو یاد تیری کو شاہ تنہائی ہو پھر تو خلوت میں عجبان جمل اعلیٰ 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 ہو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دل میں یاد ہو اور ہم اکیلے ہوں کونہ کونہ پکڑ گیا اور پھر یہ اکیلے میں جو جگمک جگمک مجلس ہوگی نا جو محفیل ہوگی نا اس کے رشانی کچھ اور ہوگی اللہ پاک نصیب کرے لا کرے دل میں اتر جائے بری بات صلو علیہ الحبیب صلو اللہ علیہ محمد تیسری صدی حجری کے بہت بڑے علیموں محدث حضرت عصیف دنہ امام ابو عمر محمد بن عبدالواحد بغدادی رحمت اللہ لے جو کہ سنید دو سو اکسٹر سنیجری میں آج سے جو بارہ تیرہ سو سال پرانے بزرگ ہیں تو سنید دو سو اکسٹر سنیجری میں آپ کی بلادت ہوئی تھی برت ہوئی تھی آپ رحمت اللہ لے خدمت میں بہت سے لوگ علم دین حاصل کرنے اور علم کی باتیں لکھنے حاضر ہوتے تھے بہت بڑے علم تھے وہ بہت بڑے محدث تو آپ رحمت اللہ علیہ نے صحابی بن صحابی صحابی نبی کاتب وحی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے فضلت پر مشتمل حدیث مبارکہ وہ جمع کر کے کتاب تیار کی ہوئی تھی اب پہلے پرنٹنگ پریس تو ہوتے نہیں تھے وہ درک کے پتوں پر یا جس طرح بھی پتھروں پر وہ لکھے دو کتاب تیار کی جب وہ کتنی زخیم ہوگی کتنی بڑی ہوگی خدا بہتر جانے تو یہ حضرات ان چیزوں کے عادی سے پڑھ رہے گئے اور ان کتابوں چاٹ جاتے تھے یہ وہ آورا ہے چاٹ جانا ہونے زبان سے اتنا نہیں اتنا پڑھتے تھے اس کو کہ وہ ذہن میں بیٹھ جاتی تھی حفظ کر لیتے تھے تو بارہ لیے کہ آپ نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے فضائل پر مشتمل یعنی فضائل کی فضائل کی حدیثیں جمع کر کے ایک کتاب دیار کی بھی تھی تو جو بھی آپ کے پاس علم دین حاصل کرنے آتا کہ مجھے آپ سے علم حاصل کرنا ہے تو آپ اسے اس وقت تک نہیں پڑھاتے تھے جب تک وہ یہ کتاب نہ پڑھ لیتا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں وارد حدیثیں نہیں پڑھ لیتا جب تک وہ کتاب اس کو پڑھانا شروع نہیں کرتے تھے اللہ اکبر حوالہ تاریخ بغداد جل تیسری ایک سو ساٹھ یہ تاریخ بغداد یہ بہت مشہور کتاب علمہ میں اس کے حوالے آپ نے کتابوں میں دیکھ کے ہوں گے سبحان اللہ اللہ رب العزت کے ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بیر صاحب مغفرت ہو خائفِ قبریہ عاشقِ مصطفیہ حزرتِ معاویہ زاہید و بارسا حزرتِ معاویہ خائبِ ادھقا حزرتِ معاویہ ہو کرم ہو عطا حزرتِ معاویہ خاتمہ ہو بھنا حزرتِ معاویہ خوبرو خوش ادا حزرتِ معاویہ خوش نما خوش دکا حزرتِ معاویہ مخلصو با وفا حزرتِ معاویہ باعمل بیریہ حزرتِ معاویہ حمد میں با وفا حزرتِ معاویہ با دب با حیاء حزرتِ معاویہ جنتی بے شبا حزرتِ معاویہ با خدا با صفہ حزرتِ معاویہ 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 صلو علیہ العبیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہ جو اس وقت جو ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اس میں امیر معویہ رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو یہ کام ہے نا آپ کا کتابت کا انہیں سمجھو کہ قرآن کریم جو ہم تک پہنچا ہے نا اس میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا سے ان کا بھی یوں پہنچنے میں حصہ ہے ہم تک امیر معویہ رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہمارے محسن صاحب یہ ہے کہ ان کے احسان سے امت سبوک دوش ہوئی نہیں سکتی الحمدللہ اتنا بڑا ان کو شرف پاسل ہے ہاتی بھی ہوئی دونوی اعتبار سے جو ہوتے ہیں پی اے پرائیور سیکریٹری تو ایک طرح سے مطلب یہ اتنے قریب تھے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسے کہ پی اے اور بھی صاحبہ تھے ان میں سے ایک آپ بھی تھے رضی اللہ تعالی عنہ تو صاحبی ابن صاحبی صاحبی نبی کاتیب وحی کاتیبی عربی میں بولتے ہیں لکھنے والے کو لکھنے والا جس کو ہم انگلیس پر مولتے ہیں رائٹر تو آپ وحی کے رائٹر تھے لکھتے تھے تو صاحبی ابن صاحبی صاحبی نبی کاتیب وحی حضرت سیدنا امیر معاویہ سیدنا سیدنا کے لفظے مانا ہے ہمارے سردار ہمارے آقا تو حضرت سیدنا امیر معاویہ امیر بنے سردار پیشوا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا مبارک نام معاویہ کنیت ابو عبد الرحمن ہے آپ رضی اللہ عنہ کا لقب ناصر لی دین اللہ یعنی اللہ پاک دین کے مددگار اور ناصر لحق اللہ یعنی اللہ پاک حق کے مددگار ہے حوالہ تاریخ الخمیس جل دو پہنی نمبر دو سو اکا نوے سیر اعلام نبلہ جل نمبر چار دو سو پچیاسی صحابی ابن صحابی صحابی نبی قاتب وی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے والد محترم صحابی نبی حضرت ابو سفیان والدہ محترم صحابیہ نبی حضرت ابیو ہند رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ نے فتح مکہ سن آٹھ ہجری میں اللہ پاک کے پیارے پر آخری نبی مکی ودنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بار کی بارگائے عالی میں اسلام قبول کیا حوالہ ذرقانی علی المواہب جل دو پہن نمبر چار سو چالیس تو یوں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے والد صحابی والدہ صحابیہ اور آپ کے ایک بہن ام حبیبہ جو کہ ہماری ام المومنین ہیں اتنا بڑا شرف حاصل ہے ام المومنین ام حبیبہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں تھی جس کو ہم میں نے کہا عام الفاظ میں یا وائف بولتے آپ کی مدب زوجیت میں تھی حرم میں تھی آپ کی یعنی کہ اس طرح مطلب یہ کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا خاندان جو تھا یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے یوں بھی اتنا قریب تھا سبحان اللہ اللہ ان کے برکتیں ہم سب مسلمانوں کو نصیب کریں صحابیہ نبی حضرت ام حرام رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں سنا یہ بخاری شریف کے حدیث سنا رہا ہوں کہ بخاری شریف میں صحابیہ نبی حضرت ام حرام رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں سنا میری امت کا سب سے پہلا لشکر جو سمندر میں غزوہ یعنی جنگ کرے گا انہوں نے واجب کر لی یعنی جنت آپ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں نے ارس کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں ان میں سے ہوں غیب کی خبر دینے والے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت پہایا تم ان میں سے ہو یہ حدیث تو بہت بعد میں مدون ہوئی ہے تدوین ہوئی ہے بخاری شریف میں حوالہ بخاری جل دو پیج نمبر دو سو بخاری حصہ دو تیس پارے ہیں حصل بخاری شریف کے قرآن کے تیس پارے ہیں تو بخاری کے بھی تیس پارے ہیں وہ قرآن کے پارے اپنی ہے غفر یہ پارے ہیں حدیثوں کے اپنی ہے غفر تو یوں مطلب بخاری کا دوسرا پارہ دوسرا صفہ نمبر دوسرا اٹھا سی یا دوسری جلد والیوم دوسرا اٹھا سی حدیث نمبر دو سوزار نو سو چوبیس تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے غیب کی خبر ارشاد فرما دی اور صحیح دی صحیح فتح ہے گا ہمیں حرام اس پر ہوں گی اس وقت جییں گی بھی یہ تو بہت بات میں ہوئی نہیں عثمانی غنیر رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوئی تھی یہ جنگ تو آج پہ دور خلافت میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پر تو دنیا میں میرے آقا علیہ وسلم سنت رحمت اللہ علیہ نے امام ابن جوزی رحمت اللہ علیہ کی کتاب بر اپنی تعلیقات میں بخاری شریف کے حدیث پاک سی حضرت سیدنا نیرہ معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت اور آپ کا جنتی ہونا بیان فرمایا ہے یہ میرے علیہ وسلم یہ بات کر رہا ہوں چنانچہ آپ فرماتے ہیں اللہ پاک کی توفیق سے میں کہتا ہوں یہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں اللہ پاک اللہ پاک کی توفیق سے میں کہتا ہوں اللہ پاک نے اپنے احسان و کرم سے مجھے ایسی صحیح حدیث پر اطلاع دی جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے جنتی ہونے کی گواہی دیتی ہے حضرت معاویہ جنتی 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 تو جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے جنت ہی ہونے کی قبائی دیتی ہے پھر یہ حدیث پاک جو ابھی میں آپ نے سنی بغاری فریوالی وہ علیہ عزت رحمت اللہ نے لکھی ہے تو وہ لکھنے کے بعد علیہ عزت رحمت اللہ نے مزید فرماتے ہیں اور یہ بات معلوم ہے کہ یہ جنگ مسلمانوں کے تیسرے خریفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمان خلافت میں حضرت عمیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی نگرانی میں ہوئی تھی لہذا ثابت ہوا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ان دوگوں میں سے ہے جن کے لئے جنگت واجب ہوئی اور آپ رضی اللہ عنہ دو اس دشکر کے امیر تھے سپے سالار تھے چیف تھے ہم چیف بولتے ہیں تو آپ کیجئے شانتی تو حوالہ تعلقات الامام آل سنہ علیہ للمتناہیہ پیر نمبر پانچ مخطوط خائفِ کبریہ حضرت معاویہ عاشقِ مصطفیہ حضرت معاویہ جاہیدو بارسا حضرت معاویہ صاحبِ اتقا حضرت معاویہ 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 قاتبِ وحی حضرتِ عمیرِ معاویہ رضی اللہ عنہ کی شانِ عظامت نشان میں تیسری صدی سے اب تک عرب و جمکے کئی بڑے علماء کرام نے کتابیں لکھی بڑے بڑے علماء لکھی کرونوں حملیوں کے امام حضرتِ امام احمد بن حمل رحمت اللہ نے دعا مانگی اللہ پاک ہمیں حضرتِ عمیرِ معاویہ رضی اللہ عنہ کی محمد میں موت عطا کرے اور امام احمد بن حمل یہ بہت بڑے امام و چار مشہور امام ہے امام و حنیفہ امام شافعی امام مالک امام احمد بن حمل تو یہ بھی ایک امام ہے جن کے کروڑوں ماننے والے آج بھی دنیا میں ملیں گے جن کو حملی کہتے ہیں فخہ حملی تو یہ اتنے بڑے امام تھے یہ امیرِ معاویہ رضی اللہ عنہ کی محبت میں اللہ پاک سے دعا کر رہے کہ اللہ پاک ہمیں حضرتِ امیرِ معاویہ رضی اللہ عنہ کی محبت میں موت عطا کرے مرنا بھی محبت میں وفات پانا بھی محبت میں انتقال فرمانا بھی محبت میں سبحان اللہ المرء مَعَمَنْ اَحِبَّةَ یادیت سے باقی الفاظ ہے جو جسے محبت کرے گا اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا تو صحابہ اہلِ بیس سے محبت بالکل کرنی چاہیے ہمیں ایک ایک اہلِ بیس سے اور ایک ایک صحابی سے محبت ہے اور اللہ پاک ان کی محبت میں ہمیں ایمان وعفیت کے ساتھ مدینہ میں جامع شہادت نصیب کرے آمین بجائیے خواتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ العبیم صلو علیہ وآلہ وسلم اچھا یہ جو میں نے امام محمد بن حنبل کا جو وہ محبت کا تذکرہ کیا تو وہ جو آپ کی آپ کا واقعہ ہے اس کا حوالہ ہے شہراتو الزہب فی اخبار منظہب جلد اول پہی نمت جلد پہلی پہی نمت دو سو ستر عظیم تعوی بزرگ حضرت سیدن عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ کے بارگاہ عادی میں ایک شخص نے حرس کی حضرت عمیر محبیہ رضی اللہ عنہ بہتر ہے یا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ آپ رحمت اللہ علیہ نرشات فرماㅠㅠ اللہ پاکے پیارے نبی صلو علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غزوے میں یعنی جنگ میں حضرت عمیر محبیہ رضی اللہ عنہ کے حضرت عمیر محبیہ رضی اللہ عنہ کے گھوڑے کی ناک میں گھوڑے کے ناک میں جانے والا غبار یعنی مٹی بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ سے افضل ہے حوالہ الشریعہ جل پانچ دوہ دار چار سو چیاسٹ حضرت معافہ بن عمران رحمت اللہ علیہ سے سوال ہوا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ افضل ہے یا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ یہ سوال سنتی آپ رحمت اللہ علیہ کے چہرے مبارک پر جلال کا اثر ظاہر ہوا اور سختی سے ارشاد ہوا ہے کیا تم ایک تابعی کا صحابی رسول سے مقابلہ کرتے ہو کیا تم ایک تابعی کا صحابی نبی سے مقابلہ کرتے ہو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سسرالی رشتے دار اور اللہ پاک کی طرف سے عطا کی گئی وحی کے امین یعنی ہمارت دار ہے قاتل وحی ہیں اتنے مقابل اعتباد صحابی ہے وہ تم ایک تابعی سے ملانے کا کہہ رہے ہو بات کر رہے ہو ملانے کی اللہ اکبر تو یہ کی کہتے ہیں کہ صحابی کا رتبہ بڑے سے بڑا تابعی ہو ولی ہو نہیں پاسکتا حوالہ الودایہ والنہائیہ جلد پانچ پہنمت چھے سو تیر تالیس اچھا صحابی کے لفظ تو بہت سے بار بار ہم سنتے رہے تھے تابعی کامی سنتے رہے تھے تو اس میں تھوڑا بعضوں کو ہو سکتا ہے کہ ہوں ہوتا ہوگا کبھی کہ تابعی کس کو بلتی ہے نیا لفظ بعضوں کو لگتا ہوگا تو صحابی اور تابعی دونوں کی دیفینشن میں ارز کر دیتا ہوں کہ صحابی کون ہے اور تابعی کون تو حضرت علامہ حفظ ابن حجر اسکلانی رحمت اللہ نے فرماتے ہیں جن خوش نصیبوں نے ایمان کے حالت میں اللہ کریم کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو اور ایمان ہی پر ان کا انتقال شریف ہوا ہو ان خوش نصیبوں کو صحابی کہتے ہیں حوالہ نخبت الفکر پیج نمبر 111 اور اردو کتاب ہر صحابی یہ نبی جنتی جنتی یہ رسالہ ہے پیج نمبر 3 اب یہ جو واقعہ تابعی کے لفظ بھی آیا ہے تابعی کی طارب بھی سن لیجئے تابعی وہ بزرگ ہیں جنہوں نے ایمان کے حالت پہ کسی صحابی سے ملاقات کی اور ان کا ایمان پر خاتمہ ہوا حوالہ انوار الحدیث پیج نمبر 28 تو یوں صحابی اور تابعہ جیسے کہ ابو جہل نے بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کسی عارت کی ابو لیب نے بھی کی ہزاروں کفار نے کی لینک کفر پر جو مر گئے تو وہ صحابی نہیں ہے صحابی ہو جو ایمان کی حالت پہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ملاقات سے مشرف ہوا ملاقات کی صحبت یعنی کہ چاہے ایک لمحے کے لیے ایک سیکنڈ کے لیے ملی اور ایمان پر دنیا سے رخصت ہوا تو وہ ہے صحابی یہی ہے تابعی کہ تابعی بھی صحابی اس کی ملاقات سے ایمان کی حالت میں مشرف ہوئے اور ایمان ہی پر دنیا سے رخصت ہوئے تو وہ کہلائے تابعی صلو علیہ العبیب صلی اللہ علیہ محمد حضرت عزیز عبدالعزیز پر حاروی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب النبراس میں لکھتے ہیں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ علیہ وسلم قابل احترام صحابی ہیں اگر آپ کو چھوٹا صحابی بھی مان دیا جائے تو بے شک آپ کی فضیلت ان تمام احادیث مبارکہ سے ثابت ہے جو سب صحابہ اکرام علیہ مردوان کی شام میں بیان ہوئی ہیں جبکہ آپ تو وہ عظیم صحابی ہیں کہ آپ کے متعلق خصوصی حادیث بھی موجود ہیں جیسے اللہ پاک کے پیارے پر آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا اللہم مجعلہ حادیا مادیا وحدی بی یعنی اہلہ پاک امیر معاویہ کو حادی یعنی ہدایت دینے والا اہلہ پاک معاویہ کو حادی یعنی ہدایت دینے والا مہدی یعنی ہدایت دیا گیا بنا دے اور ان کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت دے حوالہ ترمیزی شریف یہ سیاستہ کی حدیث یہ کتاب ہے جو چھے کتابیں مشہور ہیں جو بہت مسترد اور معتبر مانی آتی ہیں ان میں سے ایک کتاب ہے ترمیزی بھی ایک ہے تو حوالہ ترمیزی جل پانچ پیج نمبر چارسو پچپن حدیث پاک نمبر تین ہزار آٹھ سو آٹھ سٹھ ایک اور مقام پر نانا حسنین رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا اللہ پاک معاویہ کو کتاب کا علم اور حساب سکھا اور اسے عذاب سے بچا اللہ اکبر حوالہ موجب کبیر جلد انیس پیج نمبر چارسو انتالیس حدیث نمبر ایک ہزار چیاست ملتقی تن حوالہ ان نبراس پیج نمبر تین سو تیس کوٹ میں ٹن شریف والے مشہور بزرگ حضرت خواجہ غلام فرید جن کی کافیاں مشہور ہیں رحمت اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ وہ جو کہ متقی پریزگار اور کابیرین بڑے صحابہ میں سے ان کے حق میں بغض و حسد رکھنا اور بدغمانی کرنا سراسر شقاوت یعنی بدوقتی ہے حوالہ اشارت فریدی المعروف مقابیس المجالس پیج نمبر ایک ہزار سولہ خائفِ کبریہ حضرتِ معاویہ عاشقِ مصطفیہ حضرتِ معاویہ زائد و پارسہ حضرتِ معاویہ ہو کرم ہو عطا حضرتِ معاویہ خاتمہ ہو بھلا حضرتِ معاویہ جنتی بے شبا حضرتِ معاویہ با خدا با صفا حضرتِ معاویہ 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 حضرتِ معاویہ معاویہ حضرتِ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلو علیہ العبیب صل اللہ علیہ محمد صحابی ابن صحابی صحابی نبی قاتبِ محی حضرتِ معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آدمی اس وقت تک رائے یعنی مشورہ دینے کے قابل نہیں ہوتا جب تک اس کا حلم یعنی نرمی بردباری قوتِ برداشت اس کی جہلت پر اور اس کا صبر اس کی خواہش پر غالب نہ آ جائے اور اور اس مقام تک علم کے بغیر پہنچنا ممکن نہیں حوالہ احیاء علوم جلتی پینج نمبر دو سو بیس اس بات کو یوں سمجھنے کوشی کیجئے کہ اگر کسی نے کوئی مشورہ دیا اور اس کا مشورہ قبول نہ کیا گیا اور اس پر اسے غصہ آ گیا اور اس نے کہا میرے مشورے پر حمل کیوں نہیں کیا کیوں نہیں کیا تو درس نے ایسا شخص مشورہ دینے کیا ایسا شخص مشورہ دینے کا اہل نے قابل ہی نہیں ہے اسے مشورہ دینے نہیں چاہیے کہ وہ مشورہ دینے کی جو بیسفت بیان کی نا کہ اس کے جہل پر اس کا حلم غالب ہو یعنی وہ وہ غصہ نہ کرے بپر نہ جائے نرمی کرنے والا وہ قوت برداشت رکھتا ہو اور اس کا صبر اس کے خواہش پر غالب نہ جائے کہ صبر اب یہ تو خواہش تو یہ تھی کہ میرا مشورہ کہنا مشورہ رائے آڈر who are you بھائی سب پر آڈر چلانے والے آپ کون ہوتے ہیں مشورہ اور چیز ہے رائے مشورہ اور آڈر حکم اور چیز ہے حکم آر ایک نہیں کر سکتا مشورہ چھوٹا بندہ بھی دے سکتا ہے تو بارہ یہ کہ وہ مشورہ دینے والے چاہیے گا اگر اس کا مشورہ قبول نہیں ہوا تو وہ برداشت سے کام لے کہ ہے یہ مشورہ نا آڈر تو ہی نہیں نا اور ممکن ہے اس کے مشورے کے علاوہ دوسرے مشورے ہیں میں بہتری سمجھی گئی ہو لہذا اپنی رائے خود رائی اور مشورے کو ہر حال میں بہتر سمجھ بیٹھنا عقل مندی نہیں اس کا تجربہ مجھے دعوتی سامیل شروع میں ایسا ہوا آپ میں ذمہ دار ہوتا ہوگا یہ ذمہن بات نہیں لی مجھے راستے میں روک روک کے مشورے دیتے تھے ایسا ہوں مشورے ملتے تھے دعوتی سمجھ نہیں نہیں تھی نا تو اپنا حصہ بلاتے تھے اور میرا اپنا جہرت تجربہ تھا میں باغ دور کر رہا تھا یہ بشارے جو بھی ہوتے تھے یہاں تک ایک صاحب نے آ کر مجھے کہا کہ فلاں جگہ بہت ضرورت ہے آپ کافلہ لے کر جائیں ہوا منجاب کے کسی شہر کا حوالہ دیا شہر تس نے بات کر رہا چیئے ان دنوں میں شہید مسجد کھارا در بیتا امامت کر رہا تھا شروع دعوتی سمجھ شروع کا دور کہہ سکتے ہیں اس کو تو میں نے کہا آپ چلیں گے کافلہ میں مدر نہیں کافلہ یہ بھی ہماری استعلا نہیں تھے ہم وفد بولتے تھے غالباً ان دنوں آپ تشریف لائیں گے ساتھ میں چلتے ہیں وہ اس طرح میں نے ان کو کہا کہ آپ بھی چلیں میرے ساتھ میرے کو تو ٹائم لیئے تو خیالہ مشورہ ہی دے لے گا ٹائم میں یار وہ بی پین مانگا اور لمحے لمحے لیٹر لکھتے تھے پھر یہ بھی کسی سے کسی کا مشورہ نہیں مانتا اپنی چلاتا ہے تو اپنی چلا چلا کر اللہ کی رحمت سے اور آقا کے پیچھے 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 انشاءاللہ جنت بھی جائیں گے اور کئی ملکوں میں تو پہنچ ہی گئے تھا اب نات تجربہ کار آدمی کا غسیل آدمی کا وہ خالی چلتے ہیں پھر تو مشورہ ہی دین آئیر وہ اس کے مشوروں میں میں عمل کرتا تو آج مدنی چینل پر شاید نہ بیٹھا ہوتا کیونکہ وہ مشورہ ان کے تجربے سیٹ کر ہوتے تھے اور میں اپنا کام جب دکان چلائی تو پتا چلا چلتا تھا کہ گاگ کو کیسے ڈیل کر رہا ہے اب ایک مطلب مزدور بھول کہ گاگ کو اس طرح ڈیل کرو اڑے اوئے کر کے تو کہاں سے ہوگا یا بائی صاحب بائی صاحب پلیز سر جناب تو اس طرح ہوگا گاگ کو ڈیل کریں گے میں وہ سمجھانے کے لئے ارز کر رہا ہوں تو یوں میرے گا بہت تجربہ تھا تو بین مانگیا مشورے یعنی ہزاروں شاید مجھے ملے ہو تو ہو سکتا ہے ملے ہوں اتنے ملتے تھے کیا ہوا ہم کیا خواد ہر طرح کے لوگ دیتے تھے یہ بھی میں ارز کر دوں لیکن تجربہ ہاں بعضوں کا مشورے قبول کر لیتا تھا جو سمجھ میں آتے تھے لیکن امومن یہ کہ مشورہ جو ملتا تھا تجربے کہا نہیں ہوتا تھا بات ملتا تھا مشورہ برا ہے مشورہ ایک دلچسپ مشورہ مجھے یاد آیا کہ وہ ککری گرون انگر میں اجتماع ہوتا تھا تو ایک صاحب نے مجھے کہا کہ آپ کوئی اسی ترقیب فرما لیں کہ کوئی بوکس بگرہ لگ جائیں کچھ بندے کھڑے ہو جائیں جیسے کہ جو بھی ککری گرون داخل ہو رہا ہے اجتماع میں تو ایک ایک روپیا اس نے روپیا کا نوٹ چلتا تھا روپیا کا نوٹ وہ دعوت ایساں بھی کو چندہ دیتا جائیں پھر ککری گرون میں وہ داخلہ ملے تو جوں کافی آپ کو چندہ بھی ہو جائے گا اور آپ کو تعداد بھی پتا چل جائے گی کہ اس دعا میں کتنے لوگ آئے اب وہ تیوہ مجھ سے شد بڑے ایتنی جوڑا تو مجھے نہیں ہوئی ہوگی لیکن یہ اونٹ بھی ہوتا ہے شاید ان کو یوں کہنا چاہیے ہو سکا میرا بول بھی دیا ہو تو کہ ٹھیک آپ کو کھڑا کر دیتے ہیں تو پھر روپیا مصول کرتے رو تو یہ یادگار مشور آئی ہے حالانکہ یہ شرن میں جائز نہیں ہے زفردہ سکی سے روپیا لینا اجتماع میں داخل ہونے گا اور ممکن میں نہیں ہے داریکھ لوگ اور آوری کر کے چلے جاتے گا ہم نہیں آتے بلکہ یہاں تو بھائی یہاں روپیا لور آکے سنو ہم کو پوزیشن تو ایسی ہے دن کی بات ہے کائر لوگ سننے کے لینا تیار ہوتے ہیں روپیا لور سنائے میں نے ایک وہ وہ تفنن نخش طبیر میں اس کیا بات یہ کہ کوئی سنو یار ہم سے فیسر لے کے سنو یار سنو تو صلو علیہ العبیب صلو اللہ علیہ محمد صحابی کے صحابی قاتل وحی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنی وفات شریف کے مرض میں مرض الموت اس کو کہتے ہیں آخری وقت دنیا سے جب تشریف لے جا رہے تھے ارشاد فرمانے لگے رسول اللہ صلو اللہ علیہ وسلم کو میں وضو کراتا تھا کیا شان ہے میرے معاویہ کے پیارے آقا صلو اللہ علیہ وسلم کو کرواتے تھے اور کی مطلب ہے تذکریس میں کہ وہ وضو کرانے کے تو بارا یہ بھی ان میں سے یہ کہ میں وضو کراتا تھا ایک دن اللہ پاک کے پیارے نبی صلو اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد ہویا کیا میں تمہیں قمیس نہ پہناؤ شرٹ جس کو بلتے ہیں قمیس تو میں قمیس نہ پہناؤ میں نے ارز کی یا رسول اللہ میرے مابا باپ پر قرمان کیوں نہیں یہ تبر ملتا سبھی کہاں چھوڑنے والا ہوں یہ جملے میں نے ایٹ کیے تو حضور صلو اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک بدن سے قمیس شریف اتار کر مجھے پہنا دی میں نے اسے سمال کر رکھ لیا اور پیارے آقا صلو اللہ علیہ وسلم نے اپنے ناخن شریف نیل نیل کٹر سے نیل کھاتے ہیں نا ناخن ناخن شریف تراشے یعنی جدا کی اپنی مبارک انگلیوں سے تو میں نے اسے سمال کر رکھ لیا اور ایک شیشی میں ایک شیشی میں ایک بوٹل میں میں نے محفوظ کر لیا جب میرے میرا اور میں نے وہ جو فرمارد ہے آخری لمحات میں مرض الموت میں پھر فرمارد ہے وزید کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو رسول اللہ صلو اللہ علیہ وسلم کی اسی قمیس مبارک کو میرے بدن کے ساتھ ملا دینا بدن پہ ملا دینا اور ان مبارک ناکنوں کو بارک کر کے میری آنکھوں میں ڈال دینا ممکن اللہ پاک ان تبرکات کی برکتوں سے مجھ پر رحم فرمائے حوالہ مقدس جگہ سے نسبت ہو جائے جیسے خجور مزینی خجور ہم تبرک مزینی کی تصمیح تبرک اس طرح مطلب ہے کہ مکہ شریف صحابہ زبدم شریف خاص کرما یہ تبرک تو جو بھی انہیں کے مزارات کی نیاز ہوتی تبرک ہم نیاز کرتے ہیں جو بزرگوں کی وہ بھی چونکہ نسبت ہو جاتی ہے تو اس کو بھی تبرک بولتے ہیں محفیل نات میں یا اس طرح کی جو مجالی سے خیر میں ذکر کی محفیل میں جو شریف نہیں بٹ اس کو بھی ہم تبرک بولتے ہیں کہ یہ نسبت والی چیز ہے یہ دکان سے لی وہ الگ چیز ہے یہاں جو اس نسبت سے احسال سواب کی نسبت سے ملیں ہم کو تو یہ تبرک ہوئی بزرگوں کی احسال سواب والی یہ اس طرح تو یہ مطلب تبرکات جو دے ان سے برکتیں حاصل کرنا ملوم ہوا کہ صحابہ اکرام کا طریقہ رہا ہے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے آپ پھر آگے چلیں تو پھر تابوت سکینہ کا تو قرآن میں ذکر ہے ابھی تبرکات کا مجموعہ تھا اتنے تبرکات تھے اور اسے کو اٹھا کر لے جائے جاتا تھا اور اس سے جنگ فتح کی جاتی تھی اس کے برکت سے جنگ فتح ہوتی تھی اس کے بھی الگ وہ پورا ایک بیان اس کو ہو سکتا ہے میں نے کسی دور میں کیا بھی ہے الحمدللہ صحابی ابن صحابی صحابی نبی قاتب وحی حضرت سیدنا امیر محاویہ رضی اللہ انہوں نے آخری وقت میں اپنے گھر والوں کو کچھ یوں نیکی کتاوت دی اللہ پاک سے ڈرتے رو کیونکہ جو اس سے ڈرتا ہے اللہ پاک اسے اپنی امان یعنی حفاظت میں رکھتا ہے اس سے نہ ڈرنے والوں کے لئے کوئی پناہ گاہ نہیں جو اللہ سے نہیں ڈرتا ہے اس کی حفاظت کے لئے کوئی صورت نہیں ہے برباد ہے وہ بس یہ جملہ آپ نے فرمایا کہ اور اس سے نہ ڈرنے والوں کے لئے کوئی پناہ گاہ نہیں یہ فرما تھی آپ کا انتقال ہو گیا تو یہ ہے صحابی نبی کہ دنیا سے جاتے ہیں تو بھی نیکی کی دعوت دیتے گئے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر حوالہ تاریخ تباری جلد تین پیج نمبر دو سو تری سٹھ القامل فی تاریخ جلد تین پیج نمبر تین سو ستر تو صحابی نبی صحابی ابن صحابی قاتل بغی حضرت سیدن امیر معابیہ رضی اللہ عنہ کی وفات شریفی اٹھتر سال کی عمر میں سن ساتھ ہجری میں جمعہ رات کے دن ماہ رجب میں شام کے مشہور شہر شام جس کو اب سوریا یا سیریہ کہتے ہیں دمشق میں ہوئی دمشق مشہور شہر ہے یہ غالی وہ اس کا کیپیٹل بھی ہے شام کا حوالہ تاریخ الخلفاء پیج نمبر اٹھاون بالتصرف صحابہ کا گدا ہوں آر اہلِ دیت کا خادم یہ سب ہے آپ ہی کی تو غنایت یا رسول اللہ یہ سب ہے آپ ہی کی تو غنایت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر صحابی نبی جنتی جنتی جب صحابی یا تبی جنتی جنتی جار یارانے نبی جنتی جنتی حضرت ستیق بھی جنتی جنتی اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی عثمان غری جنتی جنتی اور مولا علی جنتی جنتی حضرت فاطمہ جنتی 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 حسن حسین جنتی جنتی والدین نبی جنتی جنتی حر زوجہ نبی جنتی جنتی اور ابو صفیان بھی جنتی جنتی اے معابی جنتی 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 حلو علی العبید صلی اللہ علیہ محمد پیارے پیارے اسلام بھائیو اور مدنی چلنگ کے ناظرین آنے والی بدھ اور بدھ اور جمعیرات کی درمیانی جو رات ہے وہ میراج شریف کی مبارک رات ہے الحمدللہ عالمی مدی مرکز فیدان مدینہ میں عظیم الشان اجتماع شبی محراج کا سلسلہ ہوتا ہے انشاءاللہ آنے والے بدھ کو عشاء کی نماز کے بعد نو بجے اس اجتماع کا آغاز ہوگا کلاوت ہوگی ناتے ہوں گی اور اس کے بعد انشاءاللہ نگران شورا کا سنت عمرہ بیان ہوگا جی ہمیرہ سنت سے بھی انشاءاللہ ذکر محراج سنیں گے انشاءاللہ تو یوں انشاءاللہ کریم قصیدہ محراج دیگر کلام بھی ہوں گے چونکہ یہ بڑی مبارک رات ہے تو اس رات انشاءاللہ خوب درود و سلام کی صدائے ہوں گی اور خوب برکتیں لوٹیں گے انشاءاللہ رات ایک بجے اس محفل کا اختتام ہوگا اور آخر میں انشاءاللہ کریم لنگرِ محراج محراجیہ انشاءاللہ اس کی بھی ترقیب ہوگی اور ستائیس رجب کے روزے کی بھی چکا فضیلت الگ سے بھی ہے انشاءاللہ اس کے لیے سہری کا بھی انتظام ہوگا یہاں اس لئے جمعوں کا سہری بھی کرنے کی سعادت حاصل کریں گے الحمدللہ جلوسِ محراجیہ کا بھی سلسلہ ہوتا ہے تو انشاءاللہ تلاوت نات اور اس کے بعد جلوسِ محراجیہ کے بھی مناظر انشاءاللہ مدنی چنہ پر دیکھیں گے انشاءاللہ سبحاناللہ سبحاناللہ ماشاءاللہ ہمارے ساتھ دیارے بیارے بچے بھی ہیں میں ارز کر دوں کہ حاجی امین نے بولا کہ میں بھی ذکر محراج کروں گا تو دہر ہے کہ میں حضری کی تو نیت ہے میں بیٹھوں گا انشاءاللہ بیان صرف حاجی عمران کریں گے درائیں نہیں کریں دو دو بیان صرف نہیں پھر لوگ پھر اللہ بیٹر جانے تو میرے بیان شفقت کرتے ہیں مجھے بیان دیا تھا کہ آپ کا بیان ہوگا تو میں نے بھی انسائرز کہتے ہیں آپ کا بیان ہوگا یہ مومن بڑی راتوں کو یہی بیان فرماتے ہیں اور ان کا بیان اور میرا تو پہلے میں بھی اشار پڑھ پڑھ کے بیان کیے ہوں نے میرے آج کی رات کے لینا بھول کچھ بولنے یہ سائے نہیں انشاءاللہ میں سنوں گا اللہ مجھے اتنی عمد دیکھے میں بھی مطلب بس بیٹھ ہوں وہ بیٹھ کے یہ سن کر برکتیں حاصل کروں میں بیٹھ رہا ہنیت ہے پیری جب تک بیٹھ سکوں گا ہو سکتا ہے پوری رات بیٹھا رہوں جب تک یہ چلتا رہے جذبات ہوئے یہ موقع بار بار کہاں تھے اللہ فاق قبول کرے اور غفلتوں سے بچائے ذکر مصطفیٰ سے بڑھ کر بھی کیا ہے اور عبادت ہوگی یہ مبالغہ ہوتے ہیں اس کا مطلب نہیں کہ کوئی بولے کہ ذکر اللہ سے ذکر مصطفیٰ بڑھ گیا تو ذکر مصطفیٰ بھی ذکر اللہ کی قسم ہے جہاں دروشے پڑھتے ہیں یہ بھی ذکر ہے خطبات ذکر ہے دعا ذکر ہے دلاوت ذکر ہے ناعت شریف ذکر ہے یہ جو میں اس وقت بول رہا ہوں یہ بھی ذکر ہے دینی بیان جو ہوتا ہے وہ بھی ذکر کی قسم میں سے ہے نماز یہ بھی ذکر ہے آپ سمجھو گے اللہ ہو اللہ ہو صرف یہی ذکر ہے یہ یہی نہیں ہے یہ بھی ذکر ہے اللہ ہو اللہ ہو کرتے ہیں نماز کے ذکر کے دعایت بھی یاد آ رہی ہے اقیم صلات لذکری میرے ذکر کے لئے نماز قائم کرو تو یوں مطلب یہ کہ نماز بھی ذکر ہے اور روزہ بھی ذکر ہے ہاں روزہ بھی ذکر ہے روزہ سمجھو کہ وہ آزا کا ذکر ہے کھانے پینے سے اپنے آزا کو بچا رہے ہیں اور بھی اس کے حج بھی ذکر ہے یہ بھی ذکر جوارے میں آتا ہے جوارے ہمانے بڑی پارٹس کا ذکر ہے بدن چلتا ہے تواف کرتا ہے صحیح کرتا ہے زبان بھی چلتی ہے پڑا بھی جاتا ہے تو وغیرہ 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 ذکر بہت جامع لفظ ہے جس میں بہت ساری عوادت ہیں سمجھو کہ وہ ذکر میں آ جاتی ہیں سلو علیہ الحبیب صل اللہ علیہ محمد ماشاءاللہ جی سید صاحب بچے بھی ہیں آپ کے ساتھ لبیک الحمدللہ آج سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا عرص مبارک ہے اور آج ہمارے ساتھ کچھ سادات کرام بچے امیری رسولت موجود ہیں اور ماشاءاللہ یہ آپ سوالات آج آپ کے ہوں گے اور یہ سادات کرام انشاءاللہ جواب دیں گے انشاءاللہ اور یہ ماشاءاللہ عرصہ معاویہ منانے کے لئے سید زادہ موجود ہمارا درمیان کیا بات ہے سبحان اللہ تیری نسل پاک میں بچا بچا جھو رکا تیری نسل پاک میں بچا بچا جھو رکا ہوں گے میں دور تیری سب گھرانا آج الحمدللہ آج سوالات امیر علی سنت کے ہوں گے اور یہ سادات کرام جواب دیں گے انشاءاللہ اور ہمارے اچھا نام بھی سنتے جی آپ کا نام کیا ہے سیدہ جانب رضوان ماشاءاللہ آپ کا نام کیا ہے ماشاءاللہ آپ کا نام کیا ہے سید زیان ماشاءاللہ آپ کا نام کیا ہے سیدہ حسیت تاریہ ماشاءاللہ آپ کا نام کیا ہے سیفہ ماشاءاللہ آپ کا نام کیا ہے سیادہ جنات تاریہ ما شاء اللہ کیا بات ہے یہ سعداد کر رہا ہمارے درمین حضور ان سے سوالات آپ فرمائیں یہ انشاءاللہ جواب دیں گے لبائک صلو علیہ العبیب صلو علیہ وآلہ وسلم حضرت عمیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بلادت یعنی برت کب ہوئی صلو علیہ وآلہ وسلم سلام علیہ وآلہ وسلم سلام علیہ وآلہ وسلم عجری میں ہوئی اور پیدا ہوئے سبحان اللہ ماشاءاللہ صلو علی الحبیب صلو اللہ علی محمد ابھی ارس کرتا ہوں انشاءاللہ ماشاءاللہ حضور آپ نے بہت پیارے ہمیں نعرہ بھی عطا فرمائیے دکھائیں بھئی کیا نعرہ لگا ہوا لکھا فیضان امیر مہاگا آپ دیکھائیں آپ نے نعرہ دیا میں ہمارے عقائد سے تعلق رکھتا ہے یہ رہا ماشاءاللہ محمد مصطفی احمد مجتبہ آمینہ ماشاءاللہ آپ دیکھائیں بھئی کیا بات ہے اچھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ نو کہ ایک لقب ہے ناصرن لدین اللہ اس کا مطلب بتائیے میننگ اللہ پاک کے دین کا مددگار سبحان اللہ اچھا اب غور سے سوال سننا دیکھو کون بتاتا ہے حضرت سجنہ میرے معاویہ رضی اللہ نو کے علاوہ اور کتنے صحابہ اکرام کا نام معاویہ ہے مین زور سے بولو سوچ سمجھ کے جواب جائے نا مین زور سے بولے بھولے بیس بیس ماشاءاللہ جواب ضرورت ہے ماشاءاللہ یہ بیس انہوں نے بتا ہے اب یہ بیس چھوٹے سے سن دو چھوٹے شہزا دے گا دل ٹھوٹ جائے گا بیس زور سے بولے بیس بیس ماشاءاللہ ان کا اپنا نام بھی معاویہ ہے بلکہ لکھا ہے بیس سے زیادہ چلو بیس تو زیادہ میں آئی گئے نا دونوں کو تحفہ دے دینا انشاءاللہ سارے شہزادوں کے تو صدقے خواہ رہے ہوں گا اچھا بھئے آپ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا شمار کن صحابہ اکرام میں ہوتا تھا ایک مخصوص طبقہ صحابہ کا کن میں ہوتا تھا بول گئے وحی لکھنے والے صحابہ اکرام جواب درست ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا ابو جان کا نام بتائیں گے جلدی بتائیے حضرت ابو سفیان بول گئے جواب درست ہے رضی اللہ عنہ اور امی جان کا نام کن بتائے گا حضرت حند رضی اللہ عنہ جواب درست ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ابو اور امی جان کو کس چیز کا شرف حاصل ہے صحابی اور صحابیہ ہونے کا جواب درست ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پیارے آقا صلی اللہ عنہ کی کس سے زوجہ محترمہ کے بھائی ہیں ام المؤمنین حضرت امی حبیبہ رمت لیت علیہ رحمت رضی اللہ عنہ جواب درست ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اول ملوک اسلام اس طرح بادشاہوں میں پہلے بادشاہ ہیں تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کتنے کتنے سال اب مسلمانوں کے بادشاہ رہے بیس سال بیس سال ٹوئنٹی ہیئر جواب درست مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں کیا ارشاد ہونا کیا کومنٹس دیئے عرب کے کسرہ یعنی بادشاہ ہیں فرمایا عرب کے کسرہ فرمایا عرب کے کسرہ یعنی بادشاہ ہیں یہ شہزادی نے جواب درست دیا ہے جواب درست ہے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ انہوں نے سب سے پہلے کعبہ مشرفہ پر کعبے پر کس کپڑے کا خلاف چڑھوایا تھا ریشم کا جواب درست ہے ریشم کا خلاف آپ نے کعبے شریف پر چڑھایا سب سے پہلے اچھا یہ بتائیے کہ کعبہ شریف میں سب سے پہلے کس صحابی نے نمبر رکھوایا حضرت امیر معاویہ جواب درست ہے باشا اللہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ انہوں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی حدیث ہے روایت فرمائی ون 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 سکسٹی ٹری ون جواب درست ہے ون سکسٹی ٹری اب چھتا دے چھوٹے چھوٹے نا یہ تھوڑا ٹک ٹک کے بول رہے ہوتے اور ڈائریکشن میں دیا جاتا ہے تو یہ سمجھنے کی بھی صلاحیت مچوں میں ہوتے ہو نا ما شاہ اللہ رونک لگی ہو اس بہنے معلومات ہو رہی ہیں اگر یہ سب پہلے سے تیاری ہے ان کو جواب بھی بتائے جاتے ہیں تو یہ پھر یہ جواب کو دورہ دیتے ہیں اور جس میں دورہ نہیں کی صلاحیت ہو وہ پاس ہو جاتا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال کتنے سال کی عمر میں ہوا سیونٹی ایٹھ کتنے سال سیونٹی ایٹھ سیونٹی ایٹھ سیونٹی ایٹھ سال کی عمر میں آپ کا انتقال شریف ہوا سیونٹی ایٹھ مانے اٹھتر اردو میں حضرت امیر معاویہ کا انتقال کونسی اسلامی تاریخ کو ہوا بائی لڑھ بائی لڑھ بائی لڑھ شریف جواب درست ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ کا مزار شریف ملک شام کے شہر دمشق میں ماشاءاللہ ملک شام کے شہر دمشق میں جواب درست ہے چابیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ ایک صحابی نے پڑھائی تھی اس کا نام بتائی ماشاءاللہ حضرت زحاق بن قیس رضی اللہ عنہ ماشاءاللہ یہ تھے الحمدللہ سعادات کرام بچے جنہوں نے سیرت امیر معاویہ پر مبنی ماشاءاللہ سوالات کے جوابات دیئے اور اب کچھ بچے فیدان معامیر معاویہ کے نعرے لکھ لائے ہیں آئیے ان سے نعرے سنتے معاویہ مخلصو با وفا حضرت معاویہ خوبرا خوش شدہ حضرت معاویہ ماشاءاللہ فیدان صحابہ اہل بیت جاری رہے گا جاری رہے گا امیل آسحاب آسحاب اگلے بیت پر قربا ہماری جان آسحاب اگلے بیت کا کیوں نہ ہو خطبہ بنا اصحاب اگلے بیت کا ہے خدا مصطفیٰ اصحاب اگلے بیت کا اصحاب اگلے بیت پر پرباگ ماری جار اصحاب اگلے بیت پر پرباگ ماری جار جی نہ مرنا ان کی علپت میں غیار پور ہو قلب جنت میں اتا سحاب اگلے بیت کا اصحاب اگلے بیت پر پرباگ ماری جار بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا حلم و بردبار یہ میری نرمی اور برداشتی قوت جو ہے اس میں کمی آ جائے سبحان اللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے حضرت معاویہ کی حلم و کرم آپ کا ہے منصوص فی الحدیث مشہور ہے جہاں میں نوال معاویہ خائف قبریہ حضرت معاویہ عاشق مصطفیہ حضرت معاویہ زاہیدو بارسا حضرت معاویہ ہو کرم ہو اتا حضرت معاویہ خاتمہ ہو بھلا حضرت معاویہ خبرو خوش ادا حضرت معاویہ خشن ما خوش لقا حضرت معاویہ مخلصو با وفا حضرت معاویہ بارمل بیریہ حضرت معاویہ حمد مو بابفا حضرت معاویہ بادب باحیہ حضرت معاویہ جنتیہ بشبا حضرت معاویہ باخدا باصفا حضرت معاویہ حضرت معاویہ حضرت معاویہ مو بابفا حضرت معاویہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آج آل حمدللہ ہم نے عجباع اسمی شریف ہے حضرت سیدن عمیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی تو ہم نے نیاز کی سعادت حاصل کی ہے آپ نے منہ کی ہے تو کل لیجئے صلو عجل حبیب صلو اللہ علیہ وحمد سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا فیض بے یا شگ شدیم نیرانا تیرا فیض بے یا شگ شدیم نیرانا تیرا اب پیاسوں کی تجھت سر بے گھدری گا تیرا پیاسوں کی تجھت سر بے گھدری گا تیرا پرش والے تیری شوقت کا اولو جا 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 پیاسوں کی تجھت سر بے گھدری گا تیرا این چا جا 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 palette ہی ملک میں کوئی بھشو جمالی حسنا جمعی اخصالی گی خلیلو خلیلو گے والی گی بسرورش بری رسالت چورش پر جل وگر گوئے تھے گوئے نیرالے نیرال کے ساما کے سرب کے مرمان کے لیے بہار میں شادیا مبارک جمعنا کو آبادیا مبارک بل رفل اللہ فلیا قنلے میری کہ گرانہ گرل کا بولتے تھے وہاں فلاح فلاح یہاں زمین میں زمین تھی شادی تھی شادی تھی دوں میں ادھر سے انوار دھر سے آسے ادھر سے نفعات اکھر رہے تھے پھر چھوٹ پڑتی تھی و نیرے روح و نیرے روح کے عرش رکھ چاندری وہ رات کیا جگ مگا رہی تھی جگا جگا نس بہائیں تھے دلہی 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 دلہ میں کابا میں کابا میں کاباں دکھر کے سمرہ کے سمرہ کے نکھراں کے حجر کے سجرے کے سمرے کے اگر دلہی 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 د دلد کی خوشبوں کی خوشبوں کی خوشبوں سے مرسے کپڑے نصیم گسیاں گاہ چلو سے چلی لاف مشکی جو اڑ را گاہ بزالنا پہ بسار گئے گسرا باہد سر پہ اڑ را اے پہ تیرا تیرا آسمان خان زمین خان زمانان آسمان خان زمین خان زمانان مہمان سوہی بے خان تلق حلق سے آئے تیرا تیرا سوہی بے خان تلق حلق سے آئے تیرا تیرا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ میں تو مالک ہی کہوں گا محبوب وہ محبوب میں نہیں میرا تیرا محبوب وہ محبوب میں نہیں میرا تیرا تیرے ختموں میں جو غیر کامو دیکھیں تیرے ختموں میں جو غیر کامو تیرے ختموں میں جو غیر کامو دیکھیں تیرے ختموں میں جو غیر کامو تیرے ختموں میں جو غیر کامو دیکھیں تیری جس در چھو تو ملے جا چل چلا تیرا تیرا جس در چلا تیرا تیر چھو تو ملے جا چل چل چلا تیرا تیرا تیری سینکار ملا تیرا زیادہ اس سے خوش خوش جو میرا با اسے گئے ہو تیرا لبے پیار تیرا 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 جو میرا با اسے گئے ہو تیرا لبے پیار تیرا تیرا جو میرا با تیرا 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 لیتا با اس لیے تو میں نام موابیا لیتا اس لیے تو میں نام موابیا لیتا ہوں اس لیے تو میں نام موابیا لیتا تیرا تیرا لیتا با اس لیے تو میں نام موابیا لیتا نام موابیا لیتا با ہوں اس لیے تو میں نام موابیا لیتا ہوں اس لیے تو میں نام موابیا لیتا ہوں اس لیے تو میں نام موابیا لیتا ہوں اس لیتا با ہوں اس لیم صلو علیہ حبیب صلو اللہ علیہ محمد الحمدللہ نیاز شریف بھی موجود ہے اور انشاءاللہ بھی فاتحہ فڑھا جائے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا نعابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دینكم وليدین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ صامد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ صامد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ صامد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر نفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين الرحمن الرحیم مالک يوم الدین اياک نعبد و اياک نستعین اهدنا الصراط والمستقيم صراط والذین نعمت عليهم غير المغضوب عليهم ملن ضاالین آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لامیم ذلك الكتاب لا رب فيه هدى للمتقین الذین يؤمنون بالغیب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَيْكَ عَلَىٰ أُولَئِكَ عَلَىٰ هُدَىٰ مِنْ رَبِّهِمْ بَأَوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِنَعَالَمِينَ ما كان محمدٌ أبا أحدٍ من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا إن الله وملائكته يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهُ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نُولَ اللَّهُ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصْفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الفاتحة الحمد لله بسم الله والحمد لله رب العالمين اللهم وَمَلِكَ يَا مُتْدِينِ جَاكَ النَّا قُلُبِي جَاكِ النَّسْتَعِينَ اغْتِنَا الصلاة والمسطنقين وَسِرَاتُ وَالَّذِينَ اغْتَنِ اغْتَنِ یارب المصطفى جِلَّا جَلَالَهُ وَسَلَ اللَّهُ تَعِالَ عَلِهُ عَلَى الْمُرْسَلْمُ آج کے اس محفلِ اورسِ پاک میں جو کچھ پڑھا گیا سنا گیا جو کچھ کھانا پیش کیا گیا سب کو اپنی بھارگاہ میں قبول فرمائے اور ان سب کا سباب اور میرے پاس جو کھو ٹوٹے ٹھوٹے عمال ہیں جو اپنی نیکییاں جو اپنی نیکیوں کا مجھے عیسال سواب کر رہے ہیں ان سب پر سواب اپنے کرم کے شان شان عنایت فرما عیسال راجل سواب جنابی صالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت فرما ووسیلہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عیسال سواب مزید ان ان کو عطا فرما تمام انبیاء و مرسلین خلفہ راشدین امہات المومنین تمام صحبہ و تابعین و طبعہ تابعین ایمہ مجتہدین علماء کاملین مشایخ عاملین تمام مفسرین محدثین بزرگانتین کل مؤمنات مومنین کل مسلمات مسلمین خصوصا والدین مصطفی حسانین کریمین شہیدان و سیران کربلا جمع اہل بیتہ طہار امام اعظم غوث العظم غریب نواز امام غزالی اہل حضرت قطبہ بدینہ صد الفاظل مفتی احمد یار خان مفتی داوت اسلام حاج فاروق حاج جی سمزم رضا حاج مجتاق اور تمام مبلغات مبلغین مرحومین خصوصا بالخصوص صاحب عرص صحابی ابن صحابی صحابی نبی قاطب وحی حضرت سیدنہ میرا معاویہ رضی اللہ عنہ ہو کو عنایت فرماؤں یا اللہ پاک ہماری بیش صاحب مغفرت فرماؤں الہ العالمین صاحب عرص کا صدقہ ہماری جھولی میں ڈال اور ہمیں گناہوں سے بچا لے نیکیاں کرنے والا بنا لے اپنا اور اپنے پیارے حبیف صلی اللہ علیہ وسلم کا فرماوردار بنا الہ العالمین عشق رسول کے لازوال نعمت نصیب فرما صحابہ اہل بیت کی محبت سے ہماری جھولی بردے الہ العالمین نعمتوں کی بھیق عطا فرما الہ العالمین ہمارے ہمارے نامے کی سیاہی مٹ جائے گناہوں کی جگہ نیکیاں ثبت ہو جائیں الہ العالمین ایمان کی سلامت نصیب ہو مولا کریم ایک لمحے کے کروڑے میں اسے کے لیے بھی ہمارا ایمان ہم سے جدہ نہ ہو اے اللہ پاک ہر وقت ہم مومن مسلمان ہی رہے اے اللہ پاک ایمان پر آفیت کے ساتھ مدینے میں بسورت شہادت ہمارا خاتمہ ہو ہماری موت آئے اور جنت الوکیر میں ہمیں دفن کیا جائے جنت الفیتوس میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فروس دیا جائے الہ العالمین ہمارے بیماروں کو شفاہ اتا فرماؤں ہمارے مقروضوں کے قرضے اتر جائے اے اللہ پاک جو بے رزگار ہیں ان کو حلال اور آسان نوزی اتا فرماؤں یا اللہ پاک مہنگائی کا خاتمہ ہو یا اللہ پاک عام دنیاں بقدر ضرورت ہو جائے تنگ دستیاں دور ہو جائے الہ العالمین بے صبریاں بھی دور کر دے ہمیں اپنا صابر و شاکر بندہ بنا اے اللہ پاک ہمارے بیماروں کو شفاہ اتا فرماؤں ہمارے مقروضوں کے قرضے اتر جائے اے اللہ پاک بے اولادوں کو نیک اولاد بہافیت بگر آپریشن کے عنایت ہو بیٹیوں کے طلبگاروں کو بیٹی ہیں بیٹیوں کے طلبگاروں کو بیٹے مل جائیں یا اللہ پاک جن کے اولاد نافرمان ہیں فرما بزدار ہو جائے گھرے لو ناچا کیاں دور ہوں گھر امن کے گہوارے بنیں رشتوں کی رکاوٹیں دور ہوں اے اللہ پاک جن پر جھوٹے کیس بنیں ختم ہوں یا اللہ پاک مظلوم قیدی ریا ہوں یا اللہ پاک امن کا دور دورہ ہو یا اللہ پاک نفسہ نفسی کا خاتمہ ہو لوٹ مار کا خاتمہ ہو یا اللہ پاک مسلمان آپس میں ایک اور نیک بن کر جیئیں ایک دوسرے کا احترام کریں اے اللہ پاک لوٹ خسوٹ جوری ڈکیٹی اور اس طرح کی چیزوں سے رشتوں سے ہم مسلمانوں کی جان چھوٹ جائے اے اللہ پاک پاکستان اور دیگر اسلامی ممالک میں خاص کر امن قائم رہے الہ العالمین دنیا بر میں جہاں بھی مسلمان مظلوم ہیں مسئیبتیں سہر ہیں سب پر رحمت کی نظر فرما دے سب کو ظلم و استبداد سے نجات نصیق فرما کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آردو ہر بے قصو مجبور کی رسول پاک کی دکیاری امیمت پر 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 ایسی نائر آزیزی تُو نام خوشی اس سے ہو کر پا دل گئے تیرے قسم ساملا کرم فرم کرم مولا کرم فرم کرم مولا اللہم آمین بجاہی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم این اللہ و ملائکتہ صلونا علی النبی یا ایوالذین آمنوا صلو علیہ وسلمو تسلیمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاتہ وسلام علیہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربي یا قرشی حشمی یا متولیبی یا رسول اللہ سبحان ربک ربیل عزت عما یصفوت و سلام علی المرسلین و الحمدللہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے یہ دعا تین مرتبہ پڑی تو وہ اس نے شبی قدر حصل کر لی آئیے ملکے پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ العليم الكریم سبحان اللہ رب السماوات السبعی رب العشی ربی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ العليم الكریم سبحان اللہ رب السماوات السبعی رب العلی عظیم لا الہ الا اللہ الحریم الكریم سبحان اللہ رب السماوات السبعی رب العلی عظیم صلو علی الحبیب صلو علی الحبیب صلو علی محمد حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلدی سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں اور جو مجلدی سے خیر و مجلدی سے ذکر میں پڑے تو اس کے لئے خیر یعنی بلائی پر مول لگا دی جائے گی آئیہ ملکے پڑھتے ہیں سبحانک اللہ و بحمدکا لا الہ الا آتا استغفرك واتوبو الیک سبحانک اللہ و بحمدکا لا الہ الا آتا استغفرك واتوبو الیک سبحانک اللہ و بحمدکا لا الہ الا آتا استغفرك واتوبو الیک سلوہ علی الحبیب رجب مہید وابرنا سندہ اللہم بارک لنا فیر غجب و شعبانا وبلغنا رمضان اللہم بارک لنا فیر غجب و شعبانا وبلغنا رمضان اللہم بارک لنا فیر غجب سلوہ علی الحبیب محمد مصطفی مصطفی جان رحم بیلا خو سلام شم عزم حدا اتبیلا خو سلام جی سو غانی کھڑی چم چاہتا ہے پاکا چاہتا اس در افروز سا خط پیلا خو سلام ہم شب حسنا کے دولا پی بید دو رود شب حسنا حسنا کے دو رود حد دو رود شب عزم جن جن دل او سلام حس عزم ایمان موت وق ون وق جلوہ اللہ اے شاہ شاہ رہا اے شاہ حسنا ڈر اے شاہ 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 جب ان کی آمد ہو آمد بیٹے سب ان کی شعور پیلا اے شاہ سلام ہم کو مجھ سے سجمہ کے خود سے کر گئے گا ہارا زہزہ مجھ سے سجمہ کے خود سے کر گئے گا ہارا زہزہ ہو صوفہ جانے رحمہ صلی اللہ وسلم صلی اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خانم النبیین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنتهم وفی الابارت حسنہ وقنا عذاب النار اللہم مبارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان ان اللہ وملائکته یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علیہ وسلم سلاتا وسلاما علیکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی عربی یا قرشی یا شمی یا متلیبی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفوت وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم